ہلو ایویون ویلکم ٹو کرو ڈیزائن میرا نام ہے ارفان اور میں آپ کے لیے کے لیے آگیا ہوں آج اڈوبی کی کلاس نمبر سکس لاسٹ ٹائم ہم نے اپنے دو ٹول کور کیے تھے وہ تھے فریم ٹول اور آئی ہوپ آپ لوگوں نے ان کی پریکٹس اچھے سے کر لی ہوگی اگر آپ نے ان کی پریکٹس نہیں کی تو پلیز پلیز اس کی پریکٹس ضرور کریں آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو زیادہ کچھ سیکھنے کو ملے گا تو آج جو ٹول ہم کور کرنے لگے ہیں وہ ہے آئی ڈروپر ٹول اور اس کی اوپشنز تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں اوکے جی ویلکم بیک سب سے پہلے آج ہم دیکھنے لگے ہیں آئی ڈروپر ٹول تو آئی ڈروپر ٹول رائٹ لی کر کے میرے پاس یہاں پہ آئی ڈروپر ٹول میں آ جائے گا یہاں پہ اس کی شارٹ کٹ کی ہے آئی ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ کلک کیا یہاں پہ آئی ڈروپر ٹول میں میں اس وقت آ چکا ہوں جب آئی ڈروپر ٹول بیسکلی ہوتا کیا ہے آئی ڈروپر ٹول ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی کلر پک کیا اور پک کر کے آپ کسی بھی اپنے اوبجیکٹ کے اندر پیسٹ کر دیں تو یہاں پہ آپ کے پاس بائی ڈیفالٹ کلر اس وقت بال اینڈ لائٹ ہوتے ہیں ویسے آپ کوئی بھی کلر یہاں پہ پک کرável ہیں تو وہ آپ کے پاس ایک چیس آ جائے گی ویسے بائی ڈیفالٹ کلر آپ کو پاس ایک بال ایک بال ایک والا ہو گا اور بائٹھ ہوگا اور بال میں فوجرم کلر ہوجا ہے میں نے کوئی فعلی ہیٹ Agriculture آپ سے کمonnen میں کوئی بھی ایک واج manifیری نہیں ٹول sluna لے حیرتا کردھتے ہیں میں یہاں پہ آکے ایک شیپ ڈراؤ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس بائی ڈیفولٹ کلر بلیک آ چکا ہے میں یہاں پہ چاہتا ہوں کہ یہ کورل کلر اس جگہ پہ آ جائے اب کورل کلر میں کیا کرنا ہے کہ مجھے آئی ڈروپر ٹول میں جانا ہے کلک کرنا ہے اس جگہ پہ کلک کیا اور یہاں پہ موف ٹول کے بعد یہاں پہ کلک کیا اور آلڈ بیک سپیس تو یہ میرے پاس کلر آ چکا ہے یہاں پہ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ والا جو میرے پاس سرکل ہے یہ اس کی ایک میں ڈبلیکیٹ لیتا ہوں اور میں اس کو نیچے لے آتا ہوں میرے پاس اب یہ دو کلر آ گئے میں یہ چاہتا ہوں یہ جو سموک کلر ہے یہ میرے بیک گراؤنڈ کلر میں آ جائے تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں سموک کلر کے اوپر کلک کرتا ہوں اور اوکے کر دیتا ہوں یہاں پہ میرے پاس اس جگہ پر میرے پاس بیگراؤنڈ کلر سموک آ چکا ہے اب میں یہ بیگراؤنڈ کلر یہاں پر لانا چاہتا ہوں تو میں اس لیئر کو پر کلک کروں گا کنٹرول شفٹ بیک سپیس تو میرے پاس یہ والا کلر آ جائے گا بیگراؤنڈ کا اگر آپ نے بیگراؤنڈ کلر لے کر آنا ہے تو کنٹرول شفٹ آپ نے بیک سپیس کرنی ہے تو بیگراؤنڈ کلر آئے گا اگر آپ نے یہ والا کلر لے کر آنا ہے یعنی کہ فورگران کلر آپ کو چاہیے تو آپ نے alt backspace پریس کرنا ہے ایک اور دفعہ میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں میں آئیڈوپر ٹول میں گیا یہاں پہ میں نے کلک کیا تو یہ کلر فورگران کلر میں آ گیا میں چاہتا ہوں یہ اس سرکل میں آئے alt backspace تو میرے پاس یہ کلر آ گیا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو میرے پاس c کلر ہے یہ والا بیک گران کلر میں آئے تو میں اس کے اوپر کلک کروں گا یہاں پر کلک کروں گا اس نے کلر پک کر لیا اور اوکے کر دیا اب یہاں پر پیسٹ کرنے کے لیے کنٹرول shift backspace تو میرے پاس یہ والے دو کلر آ چکے ہیں ایک چیز کلیر ہوگی آگے چلتے اب جس طرح ہی میں آئیڈوپر ٹول کے اوپر آیا میرے پاس ٹاپ کے اوپر اس وقت سیمپل سائز اور سیمپل لیئرز اب یہ کا چیز ہے یہ میں آپ کو سٹارٹ میں یہ کہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ آپ یہاں پر جو ویلیو ہے یہ بائی ڈیفالٹ رہنے دیں اس میں آپ چینجنگ نہ کریں یہ بیسیکلی آپ کے کوئی بھی پکزل کے 3x3 کے حساب سے اس کو پک کر رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو جو بائی ڈیفالٹ اس کا آ رہا ہے وہی رہنے دیں یہاں پر آ رہا ہے آپ کے پاس all layers اب یہ کیا کام کرتا ہے اس کے لیے میں آپ کو ایک نئی canvas کے اوپر کام کر کے دکھاتا ہوں میں یہاں سے فائل میں گیا new layer پہ آیا یہاں سے میں نے کوئی بھی layer لے لی یہاں پہ میں آ گیا میں آپ کو اب اس کی ایک example دینے لگا ہوں یہ کام کس طرح کرتا ہے میں یہاں پہ اپنی کسی بھی ایک shape میں آتا ہوں کوئی بھی یہاں سے میں shape لیتا ہوں ایک اس کا ایک shape لی اس کو میں نے control j سے duplicate کر کے آگے رکھ دیا پھر control j کیا اس کی duplicate کر کے آگے رکھ دی پھر control j کیا اس کی duplicate کر کے آگے رکھ دی ان سب کو میں select کرتا ہوں تھوڑا سا اور یہاں سے میں اس کو برابر میں لے جاتا ہوں یعنی کہ اس کے ایک دوسرے کے vertical aligne ہو جائے گا اس کو میں یہاں پہ اس کے ساتھ رکھ رہا ہوں اس کو میں یہاں پہ رکھ رہا ہوں اور اس کو میں اس جگہ پہ رکھ رہا ہوں اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ کام کس طرح کرے گا میں یہاں پہ ایک color یہ کر رہا ہوں یہاں پہ ایک color یہ والا کر رہا ہوں اس کو black ہی رہنے دوں گا اور اس کو میں کوئی بھی color یہاں سے دے دی نہ ہوں میں نے یہاں سے یہ Commun ثلاثق دے دیا اب ایڈوپر ٹو buat میں میں آیا ایڈوپر ٹو ل کے اوپر میں نے کلکھ کیا یہاں سے آنے کے بعد یہ دیکھیں اولئرز کلک اگرم آ را ہا ہے ابم ماہ اولئرز کا مطلب ہے میں کوئی بھی کللر یہاں سے پکاہٹا ہوں فang ایڈ جامپل میں یہاں پکلکے کیا تو میرا فورگنن کلر وائٹ آ گیا یہاں پکک کیا تو میرے پاس یہ دوسرا کلرر آ گیا یہاں پکک کیا تو میں پاس یہ one آ گیا یہ یہ آگیا اور یہ آگیا اب یہ کیا کر رہا ہے یہ آل لیئر سے وہ کلر پک کر رہا ہے اب یہاں پہ میں نے ڈراب ڈون کے اوپر کلک کیا اور کرنٹ لیئر کے اوپر کلک کیا کرنٹ لیئر یعنی کہ جو اس وقت لیئر کے اوپر سلیکٹ ہے اس وقت میں نے یہاں پہ کلک کیا تو اس نے وہ کلر پک نہیں کیا کیونکہ میں نے یہاں سے کوئی لیئر سلیکٹ ہی نہیں کی تو اگر میں یہاں پہ کرنٹ لیئر کے اوپر آ جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں یہ بلو ہے میں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں اب یہ اس کے حساب سے کرنٹ لیئر ہے اب میں یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ کلر پک نہیں کرے گا یہاں پہ کلک کروں گا کلر نہیں پک کرے گا اگر کلک کروں تو یہ کلر پک کرے گا ٹھیک ہے یہ بائی ڈیفولٹ کلر کرتا ہوں اب دیکھیں کلک کرتا ہوں تاکہ آپ کو ویزیبل ہو جائے کہ یہ اس نے کرنٹ لیئر سے وہ کلر پک کر لیا اب اس سے نیچے والے آ جاتا ہے کہ کرنٹ اینڈ بیلو یعنی کہ جو کرنٹ ہوگی اس سے نیچے والی تو یہ کرنٹ ہے ہماری کرنٹ لیئر ہے اور اس سے نیچے والی یہ والی بیلو ہے ٹھیک ہے تو میں اس کے اوپر بھی کلک کروں گا یہ سب کے کلر پک کرے گا کرنٹ لیئر یعنی کہ اس وقت اور اس کے بعد والی بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ کرنٹ اینڈ بلو اس سے کون کون سے نیچے والے کلر تھا آپ کو چاہیے اور آل لیئر پہ تو وہ سب ہی کلر کرے گا اوکی جی تو نیکسٹ ٹول ہے ہمارے پاس کلر سیمپل ٹول ٹھیک ہے کلر سیمپل ٹول کیا کرتا ہے اس کے لیے میں ایک الگ سے کینمس اوپن کر لیتے ہیں میں نے یہاں پر ایک یہ والی اوپن کر لیئے کنٹول آلٹ زیرو سے میں نے اس کو ایکشل پیچل میں کیا اب کلر سیمپل ٹول کام کس طرح کرتا ہے میں نے یہاں پہ رائٹ لکھ کیا میں رائٹ پہ آکے کلر سیمپل ٹول پہ یہاں پر آکے کلک کر لیتا ہوں جیسے ہی میں نے کلک کیا میرے پاس جیسے میں اپنا ماؤس ایرو یہاں پہ لے کر آیا تو میرے پاس ایک چھوٹا سا پوائنٹ بھی آ رہا ہے میرے آئیکن کے ساتھ تو یہ کہہ کرتا ہے کہ یہ آپ کے کلرز کے سیمپلز کو پک کرنا شروع کرتا ہے ان کی ویلیو کو اپنے پاس سٹور کرنا شروع کر دیتا ہے میں نے یہاں پر ایک کلک کیا کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا اگر زوم ان کروں تو میرے پاس یہاں پہ ون لکھا رہا ہے جہاں پہ میں نے کلک کیا اور میرے رائٹ سائیڈ پہ جو انفو والا پینل ہے اگر آپ کے پاس یہ انفو والا پینل نہ آ رہا ہو آپ نے ونڈو میں جانا ہے اور انفو والے پینل کو اوپن کر لینا ہے میرے پاس آپ دیکھیں ہیش ٹیگ لکھا آ رہا ہے اور اس کے آر جی بی کے آگے اس کے پورے کلر لکھے ہوئے آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے ون کا مطلب ہے کہ اس نے ایک کلر ڈیفائن کر لیا جس کی ویلیو یہ ہے جو اس نے اپنے پاس سٹور کر لیا میں نے دوبارہ دوسرے پہ کلک کیا یہاں پہ ٹو آیا اور یہاں پہ میرے پاس ہیش ٹیگ اور دوسرا کلر میرے پاس موجود ہے آگے آ جاتے ہیں یہاں پہ کلک کیا اس نے تیسرا کلر پک کر لیا یہاں پہ کلک کیا چوتھا پانچ ماہ چھ ماہ سات ماہ آٹھ ماہ نو ماہ اور دس ماہ دس کے بعد میں کہیں بھی کلک کروں تو وہ مجھے سیمپل پک کرنے نہیں دے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دس جو ہیں کلرز ہیں اس کی ویلیو جو ہیں وہ سٹور کر سکتے ہیں اب دس کلک میں نے یہاں پہ کر دیئے ان سب کی ویلیو یہاں پہ سٹور ہو چکی ہے میں اگر اس کے اوپر کلک کروں اس چھوٹے سے ایرو کے اوپر اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس چھوٹے سے ایرو کے اوپر اگر میں کلک کروں تو یہاں پہ ایکچول کلر اور مجھے یہاں سے موڈ بھی بتا سکتا ہے کہ آپ نے کون سے موڈ پہ آپ کو کلر چاہیے میں یہاں سے اگر آر جی پی کے اوپر کلک کر دوں گا تو یہ آر جی پی موڈ میں ہی تھا اگر میں یہاں سے چینج کر لیتا ہوں اچ ایس بی کے اوپر کلک کر لیتا ہوں تو یہ پھر مجھے اچ ایس بی کے حساب سے وہ کلرز کے موڈ بتائے گا اگر میں یہاں سے کلک کرتا ہوں یہاں پہ آتا ہوں میں ویب کلر کے اوپر کلک کرتا ہوں تو وہ مجھے ویب کے کلر کے حساب سے بتائے گا یہ کیوں ہوتا ہے آپ نے یہی کلڑ کسی اور جگہ پہ استعمال کرنے ہی ہے تو آپ یہ کلڑ کی ویلیو دیکھیں اور اس جگہ پہ وہ جا کے پیسٹ کر دیں تو میں یہاں پہ آرج بھی ہی کر رہا ہوں یہ مجھے اس نے اپنی کلڑ ویلیو بتا دی اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھیں میں اس کو موو کرنا چاہتا ہوں تو میں آلٹ کا بٹن پریس کر کے اس کو ڈلیڈ بھی کر سکتا ہوں اور اگر موو کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے اس کو پکڑ کے میں یہاں سے موو کر سکتا ہوں اگر کسی بھی مجھے اپنی ویلیو کو یہاں سے موو کرنا ہے تو میں یہاں سے پکڑوں گا اور یہاں پر لے کر ہوں گا تو یہ اس کے کلڑ مو ہو جائیں گے تو یہاں سے یہ ویلیو میں یہی پر رکھنا ہوں اگر مجھے یہ کلڑ ریمو کرنا ہے یعنی کہ اگر مجھے یہ والا جو اس کو میں نے بتایا ہے کلڑ سیمبر اس کو ختم کرنا ہے تو آلٹ کا بٹن پریس کروں گا یہاں پہ سیزر آجائے گا میں نے کلک کرنا ہے یہاں پہ بھی کلک کروں گا تو ختم ہو جائے گا یہاں پہ بھی کلک کروں گا تو ختم ہو جائے گا اگر مجھے یہ سب ختم کرنا ہے تو میں کلیر آل پہ کلک کروں گا تو یہ سارے سیمپلز ختم ہو جائیں گے نیکس جو ٹول ہے ہمارے پاس وہ ہے رولر ٹول رولر ٹول بیسکلی کیا کام کرتا ہے رولر ٹول یہاں پر آپ کو میں ایک ایمیج اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں رولر ٹول آپ کی کسی بھی کوئی روٹیٹ فائل ہے آپ نے یہ کنفرم کرنا ہو کہ یہ پچر کس طرح کی ہے یعنی کہ سٹریٹ ہے یا نہیں ہے تو رولر ٹول اس میں آپ کی کافی مدد کرتا ہے آپ کو میئرمنٹ اچھے طریقے سے کر کے دیتا ہے میں نے یہاں پر کلک کیا کلک کرنے کے بعد میں یہاں پر آیا یہاں پر آ کے میں دیکھتا ہوں تو مجھے پتا چلے گا کہ میری یہاں سے پوزیشن یعنی کہ لیفٹ ٹو رائٹ میری پوزیشن کتنی ہے اور اس لائن کی ورث کتنی ہے تو اس نے مجھے یہاں سے بتا دیا ہے کہ یہ اس کی ورث کتنی ہے یہ ایچ جو ہے یہ ہائٹ ہے یہ جو اے ہے یہ بیسکلی اینگل ہے اور یہ لینٹھ ون ہے اور اگر میں اسی کے اوپر یہ آلڈ کا پٹن پریس کروں اور ایک اور کلک کر کے ادھر لے کر آؤں تو یہ مجھے بتائے گا لینٹھ ٹو اب دیکھیں لینٹھ ٹو میں بتانے کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے کیا چیز بتائی ہے کہ میرا اس کے درمیان اینگل کتنا ہے یعنی کہ اگر یہاں پہ میں نے ایک پچر اوپن کیوئی تھی کہ یہ والا اس کے جو نزدیک جو ہے یعنی کہ دونوں لائنز کے سینٹر میں اس کی جو اینگل ہے وہ اینگل کیا ہے تو یہ اس نے اینگل بھی مجھے بتا دیا ہے اب میں یہاں سے دوبارہ واپس جا رہا ہوں اپنی اسی کینوز پہ یہاں پہ آ جاتا ہوں یہاں پہ تھے ہم تو یہ والا اینگل اس نے مجھے بتا دیا ہے کہ فورٹی ون ڈگری کا یہ اس کے اندر اینگل آئی ہے اگر آپ چینج بھی کرنا چاہیں تو آپ چینج بھی آلٹ کا بٹن پرس کر کے آپ چینج بھی کر سکتے ہیں ایڈ کرنا چاہیں تو ایڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں یہ چیز ہماری کلیر ہو گئی میں رولر ٹول میں ہی آ رہا ہوں تو اس کو اگر آپ کلیر آلٹ کرنا چاہتے ہیں تو کلیر آلٹ فور ایکزمپل آپ نے کوئی یہاں پر ایک لائن لگائی آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو کلیر آلٹ پر کلک کریں تو وہ چیز ختم ہو جائے گی تو یہ ہو گیا ہمارا ایک رولر ٹول رولر ٹول بیسلی آپ کو اینگل میئرمنٹ کر کے آپ کو بتا دیتا ہے دوبارہ جو ایک اور چیز ہے وہ ہے ہمارے پاس نوٹ ٹول نوٹ ٹول کے اوپر جیسے میں نے کلک کیا یہاں پر میرے پاس ایک اوپر سٹیٹس بار بھی چینج ہو گئی میں یہاں پر آتا ہوں سب سے پہلے میں یہاں پر آ کر پر اس کو بتا دیتا ہوں فرسٹ نیم میں نے بتا دیا اور اس کو اینٹر کر دیا اینٹر کرنے کے بعد اگر مجھے اس نوٹ کو کا کلر چینج کرنا ہے تو میں یہاں سے نوٹ کا کلر بھی چینج کر سکتا ہوں میں نے وہ نوٹ کا کلر چینج کر دیا لیکن جب میں نے یہاں پر کلک کیا تو میرے رائٹ سائیڈ پر ایک پینل اوپن ہو گیا یہ نوٹ بیسیکلی ہوتا کیا ہے نوٹ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی کلائنٹ آپ کو کام دیتا ہے آپ نے اس کے اندر کوئی چینجنگ ہو گیا اس نے آپ کو بتانی ہے کہ یہ آپ نے مجھے جو کام کر کے دیا تھا اس میں یہ فالٹ آ رہا ہے تو اس کو اپنی مرضی سے اس کو چینج کر دیں تو وہ یہاں پر اس کی ڈسکرپشن لکھ کر بچے گا جیسے کہ چینج شیڈو یہ اس نے لکھ دیا یہاں سے اس نے یہ چیز لکھ دی اور اس نے اس کو سیف کر دیا دوبارہ اس نے یہاں پر ایک کلک کیا یہاں پر اس نے لکھ دیا پلیز انٹر دا نیم یہاں پر اس نے یہ لکھ دیا یہاں پر کلک کیا اس کے اندر اس نے کچھ اور چیز لکھ دیا چینج دکلر تو یہ اس نے مجھے تین نوٹ بنا کے بیج دی ہے تو جب بھی یہ فائل میرے پاس آئے گی میں یہاں پر ایک کلک کروں گا کلک کرتے ساری مجھے پتا چل جائے گا کہ میرے کلائنٹ نے مجھے اس میں کیا چینجنگ کرنے کے لیے یہ کہا ہے تو میں کلک کرتے ساری مجھے اس چیز کا پتا چل جائے گا یہاں پر کلک کروں گا تو وہ مجھے یہاں پر یہ چیز آ جائے گی میرے سامنے یہاں پر کلک کیا تو وہاں پر اس کی وہ چیز چینج ہو گئی یعنی کہ ٹائٹلز اس کے چینج ہو گئے یہاں پر کلک کروں گا تو مجھے پتا چل جائے گا کہ یہاں اس نے مجھے کہا ہے کہ پلیز چینج دا کلر تو مطلب کہ اس لائن کا مجھے کلر چینج کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر جو کلک کیا ہوا تھا اس نے کہا تھا کہ یہاں پہ پلیز انٹر دا نیم تو یہاں پہ مجھے کسی کا نام رکھنا ہے یہ میں آپ کو سب اگزمپلز دے رہا ہوں کہ نوٹ کام کس طرح کرتی ہیں تو یہاں پہ اس سیم اسی طرح یعنی کہ اس اوبجیکٹ کا مجھے شیڈو رکھنا ہے تو آپ یہ نوٹ جو ہے بیسکلی یہ کام کر رہا ہوتا ہے میں دوبارہ نوٹ پہ آتا ہوں اگر آپ نے اس کو ختم کرنا ہے تو کلیر آل پہ کلک کر دیں گے تو یہ سارے نوٹ ختم ہو جائیں گے سیم اسی طرح رائٹ لک کیا کاؤنٹر کاؤنٹ ٹول کیا کرتا ہے کاؤنٹ ٹول آپ کی بیسکلی کسی بھی اوبجیکٹ میں گھنتی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے میں یہاں پہ آ جاتا ہوں یا ادھر میں نے ایک کلک کیا ادھر میں نے ایک کلک کیا یہاں پہ ایک کلک کیا یہاں پہ کلک کیا تو مجھے اس نے کیا کیا ایک دو تین چار پانچ یہ کاؤنٹ کر رہا ہے وہ اس کے بعد یہاں پہ کلک کیا یہاں پہ کلک کیا یہاں پہ کلک کیا پھر یہاں پہ کلک کیا اور ایک یہاں پہ کلک کیا وہ وائٹ ہے وہ وائٹ بھی سی لیے نظر نہیں آرہا تو یہ آپ کو کاؤنٹ کر کے بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کی کاؤنٹ میں کیسے نظر آئیں گی تو اگر آپ یہاں سے ان کا سائز مارک کا یعنی کہ یہ جو ڈاٹ ہے اس کا سائز بڑھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے سائز بڑھا کر سکتے ہیں اگر آپ لیبل کا سائز بڑھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ لیبل کا سائز بڑھا کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے یہاں سے ان کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اور اگر آپ اس کا ایک گروپ سیٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایک گروپ سیٹ بھی بنا سکتے ہیں جیسے کہ یہ میں نے سب بنا دیا ہے جیز نے اس نام سے ٹمانگے کے نام سے انٹر کر دیا تو یہ میرے پاس ایک ٹسٹ اونہ کے نام سے گروپے آگیا ہے کلیئر ہو گیا ہے کہ رینیم کرنا چاہے ہیں تو آپ اس کو رینیم bھی کر سکتے یہ ٹسٹ ان کے نام سے آگیا ہے پھر میں دوبارہ یہاں پہ آتا ہوں اور ایک اور یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں یہ Deaf یا پہ ہی آیا میں نے کلک کیا یہاں کلک کیا یہاں پہ کلک کیا تو یہاں پہ آگے میں اس کا چینج کرنا چاہتا ہوں گروپ تو یہاں پر ایک میں نے گروپ کے اوپر کلک کیا تو یہاں سے میں اس کو کروں گا ٹیسٹ 2 ٹھیک ہے ٹیسٹ 2 اور انٹر کر دیا تو دیکھیں ہم میرے پاس یہاں پر ایک ٹیسٹ 1 ہے اور ایک ٹیسٹ 2 ہے ٹیسٹ 2 کا کلر میں چینج کر دیتا ہوں یہاں پہ آگے کوئی کلر رکھ کے اوکے گر دیا یہاں سے یہ ٹیسٹ 1 اور یہ ہمارا ہے ٹیسٹ 2 تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کے کلر جو ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں تو یہ ہے بیسیکلی کاؤنٹر کا کام کاؤنٹر کیا کرتا ہے کہ آپ کی چیزوں کو کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ نے کتنی چیزوں پر اپنا کاؤنٹ لگائے یہ سب ایک نوٹ کی طرح ہی ہے ای ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ والی کلاس بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ کلاس پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا نیکسٹ کلاس کے لیے مجھے دیجئے اجازت تو پھر اللہ حافظ